موسیقی آپ کو کیا لگتا ہے استاد جی مجھے بے گانے کی صلاحیت ہے صلاحیت سب میں ہوتی ہے بگر حمد کسی کسی میں تجھ میں نہیں ہے اس دن بھی بھاگیا تھا تم مجھے شرم آگی تھی استاد جی شرم کرے گا تو بھوکا مرے گا میں نے سوچ لیا استاد جی مجھے گانا سیکھنا ہے آگے یہ حمد مجھ میں حمد تو گانی کی پہلی سیڑھی ہے اور دوسری اپنے کام سے محبت تیسری محنت چوتھی قسمت اور سب سے آخری مولا کی رحمت میں نے کئی باہمت محنت کرنے والے اور قسمت کے دھنی گانے والوں کو ناکام ہوتے دیکھا ہے لیکن کیوں استاد جی مولا کی رحمت ہی نہیں ہوئی اٹھتے بیٹھتے رب کی رحمت مانگا کر روشن میں نماز پڑھ لوں تب تک تو دوسرے ڈھول کو بھی قصد دے اور یہ رسیاں آرام سے قصدنا پرانی رسیاں ہیں میرے استاد کی نشانی ہیں کہ جوانی کی زور سے ٹوٹنا جائیں کتس کتس کیا ہے کیوں بلائی جا رہا ہے یوں ہی اخلاق تم تیرا کیا لینہ دینا اخلاق سے دلسے تو ہے مجھے تجھے کچھ پتانے بتا بتانے سے اچھے بن کے دکھاؤں اس لئے ابھی نہیں بتانا جب بن جاؤں گا تجھے خود معلوم ہو جائے گا تو نے کچھ نہیں بننا مجھے بناتے رہنے بیو کو کچھ کر لے جلدی جلدی جھانگیر کی ماں آئی تھی آج بھی کیا کہہ رہی تھی آلو کوش بنایا تھا اس نے تو اپنے ہونے والی بھوکلے لے آئی شادی سے پہلے جو ساسیں آلو کوش کھلاتی ہیں شادی کے بعد آلو بھی نہیں کھانے دیتی اس کی چالوں میں مت آنا وہ تو کہہ رہی تھی جھانگیر مجھے دبا ہی لے جائے گا کہاں وہ میں نہیں رکھے گا تجھے لالج دے رہی ہے تو مجھے دل کا دھورہ دے رہی ہے کیوں کرتی ایسی باتیں تیرے بارے میں اتنا کچھ سوچتا ہوں تو دبا ہی جانے کے خواب دیکھ رہی ہے تو زیادتی ہے میری جان زیادتی نہیں کہہ رہی سچ کہہ رہی ہوں جھانگیر لے جائے گا مجھے دبا ہی اس سے پہلے کہ چلی جاؤں کچھ کائل لے اگر کر سکتا ہے تو تو میرے ساتھ پکی رہ تیرا آسرا ہوگا تو کچھ نہ کچھ کر جاؤں گا تیرے لئے پورے کیسر کلاں کو دبا ہی کر دوں وہ اللہ نے چاہا تو باتیں 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 موسیقی موسیقی نتے لات چودری بند بند پیر دا جگل کوئی سچ دی کر دا تغسے وچ کھان دا کے لات موسیقی